یہ سچ ہے کہ اٹل جی ہمارے بیچ نہیں رہے یہ سچ ہوتے ہوئے بھی یہ حساس نہیں ہو رہا ہے یہ حساس یہ ہی ہو رہا ہے کہ آج بھی آدھنی اٹل جی ہم تب کے بیچ ہیں ان کے ویقتتو اور ان کی چھوی کا جہاں تک پرشن ہے جو بھی اٹل جی کو جانتا ہے اس ویقتتو اور ان کی اس چھوی سے وہ پرہاویت ہوا ہے اور یہ میں کہوں کہ اٹل جی کی چھوی آج بھی اٹل ہے اور آج بھی ابیشل ہے تو یہ کہنا بھی اٹشیوکتی پون نہیں ہوگا شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ رائی نیتک شتر میں کام کرتے ہوئے اٹل جی دیش کے پردھان منتری بن گئے اور پردھان منتری بننے کے کارن ان کو یہ لوگ پریعتا حاشل ہوئی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اٹل جی کو لوگ پریعتا دیش کا پردھان منتری بننے کے کارن حاصل نہیں ہوئی ہے وہ کیول کچھ بھی رائی نیتک و ساماجی شتر میں دی کام کرتے رہتے تو ویسے ہی وہ لوگ پری ہوتے ہیں جیسے کہ بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد وہ لوگ پری ہیں شاید دیش میں ایسا کوئی یوک نہیں ہوا آزار بھارت کے پردھم پردھان منتری کڈاور نیتا پنڈیز وہر لال جی نیہرو جب ان کی پینتیس چالیس سال کی عمر تھی اسی سمجھے پہچان لیا تھا یہ حویقتی بھارت کے بھوشے کا پردھان منتری ہے میں سمجھتا ہوں کہ آزار بھارت کے اتحاس میں رائی نیتک شتر میں کام کرنے والے کسی بھی یوک کو یہاں سو بھاگے پرابت نہیں ہوا ہوگا دیش کے کسی قدعور نیتا نے سنسد میں اسے پہچان لیا ہو اور اس کے اندر پردھان منتری کی جھلک دیکھی ہو اور لگاتا 35-45 ورسوں تک یہ سارا ہندوستان ان کے اندر ایک پردھان منتری کی جھلک دیکھتا رہا ہے کوئی نہیں ہوا ہے اور پردھان منتری بننے کے بعد سب کو ساتھ لے کر جو چلنے کے ان کی کلہ ہے میں نے پہلی بات کسی سرکار نے وہ گڑ بندھن کی سرکار کو یہاں کسلتا پروبک پانچ ورسوں تک کسی راج نیتا نے چلایا ہے تو فردے اتل ویہری بات پہ ہی نہیں چلا ہے پہلے وہ نیتا رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی پوکھرن پر اکشن کی چرچہ کر رہے تھے مانا جاتا ہے کہ انتر راستی جگت میں ایک دی کوئی بڑی گھٹنا ہونی ہوتی ہے تو سی آئی اے کو اس کی بھنک مل جاتی ہے اس کی زانکاری ہو جاتی ہے لیکن پوکھرن ویسوٹ ہو گیا اور سی آئی اے کو اس کی بھنک تک نہیں لگ دی پہے کارگیل کی یودھ کی بیدی ہم چرچہ کریں تو کارگیل کے یودھ کے وستار میں نہ جاتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا ان کے نیتر تمہیں یودھ کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی اور کوٹ نیت کے میدان میں بھی ہم نے ویجائے حاصل کی دونوں میں ویجائے حاصل کی ان کی سادگی ان کی کالپنک شمتہ ان کی وقتر تو شمتہ اس سب کی بہت وستار میں جا کر چرچہ کرتے ہوئے میں اپنے جیون کی ایک گھڑنا جو ان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے اس کی چرچہ کرنا چاہوں گا اٹل جی لکھناوشی سامتت تھے ایک مہاویدیالے کے پرابندھک نے ان سے آگرہ کیا کہ ہمارے سانسدھ ہیں شکشہ منتری جی کو آپ میرے اپلیکیشن پر ہمارے پراتھنا پتر پر لکھ دیجئے کہ ہمارے اس کام کو کر دیں انہوں نے لکھ دیا اور وہ عبیقتی وقت اپنا پراتھنا پتر لے کر آئے میرے پاس میں نے آدیس اس پر کر دیا آدیس نرگت ہونے میں ایک دف دن بھارہ دن کا سیدھ ویلمب ہوا یا کن کارنوں سے روکا میں نہیں کہہ سکتا ہوں پھر وہ سجن اٹل جی کے پاس پہنچے کہیں میرا کام نہیں ہوا آپ پھر سے لکھ دیجئے انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک بار لکھ دیا میں بار بار نہیں لکھوں گا مت لکھوائیے لیکن بہت جد کیا انہوں نے توٹل جی نے ان کے پراتھنا پتر پر لکھا اب ویلمب کے ہی کارن کیجئے اب ویلمب کے ہی کارن کیجئے تورت کپین پربو آیسو دیجئے بہت کچھ تھا میں نے پھر ٹیلی فون کر کے کہا کہتا جی آپ کے آشربات سے میں نے پہلے ہی کام کر دیا تھا ویقتی تو کتنا مہان تھا اس کی بار بار چرچہ کرنے کی کوئی یوروٹ نہیں ہے ہر ویقتی کو اس کا احساس ہے اور آج سارا دیش ہی نہیں بلکہ ویقان تر راستی ہفتی تھے جو لوگ بھی ان کے ویقتیتوں سے پرچیتے ہیں سب کو پیڑا ہوئی ہے سب کو ویدنا ہوئی ہے آج اعنی پردان منتری جی نے فردانجلی ارپیت کی ہے ان کے ساتھ لمبے سمیت تک رہنے کا اوثر جی سادانی اڈوانی جی کو پرابت ہوا انہوں نے بھی اپنی فردانجلی ارپیت کی ہے مانی سرسنگچالک جی نے فردانجلی ارپیت کی ہے میں بھی ایک سامان نیکار کرتا ہونے کے ناتے میں حردے کی گہرائیوں سے ان کے پرتی فردانجلی ارپیت کرتا ہوں مانی پردانجلی ارپیت کی ہے مانی پردانجلی ارپیت کی ہے